ہلیلویہ 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 خدا من تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے وقت کے لئے اسمانی پیتا تو بھلا تو مہربان تو نہائی ترہی ہم اپنی ساری مشکلات پریشانیاں کمزوریاں تیرے قدموں میں لے آتے ہیں تو شاہ زور یا ہوا ہے خدا من خدا تو جلال کا بہتشاہ رحیم باپ ہماری عرصوں ہماری مناچاتوں پر اپنے کان لگاتا ہے ہمیں بخش دیتا ہے تو ہم سے پیار کرتا ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ تو خدا محبت ہے خدا من اور تو یہ سکھاتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں خدا من ہم سب کو اپنی محبت سے اور ایک دوسرے کی محبت سے بھر دے خدا من خدا تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم تیرے پاک نام کو عصت اور جلال دے اور تیرے حکموں پر عمل کر کے خدا باپ تیرے نام میں تیرے کلام میں تیری قدمت میں بڑھتے چلے جائیں اور ایک دوسرے کی محبت میں بھی بڑھتے چلے جائیں ہماری مدد کر یسو کے نام میں آمین میرے سو آئیے آج ہم تھوڑی دیر کے لیے کلام خدا میں اتریں اور خدا کے کلام میں سے دیکھیں کہ آج وہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے میرے ساتھ دیکھئے گا ہے نئے اہدنامہ میں سے مقدس یوہنہ کی انجیل اس کا تیر ماں باپ اور اس کی چونتیسویں اور پینتیسویں آیت اس میں کچھ یوں لکھا ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسا کہ میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب چانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو اس کے ساتھ ہی آپ میرے ساتھ دیکھ لیجئے گا نئے اہدنامہ میں سے ہی مطی کی انجیل اس کا بائیسویں باپ اور اس کی سینتیسویں آیت سے اس نے اس سے کہا خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہ ہی ہے اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے بھرابر محبت رکھ ان ہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو آمین خدا کا شکر ہو میرے عزیزو ہمارے خداوند یسو المسیح نے ہمیں سکھایا کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اور ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند خدا نے کس طرح کی محبت ہم سے رکھی کہ ہمارے ہماری محبت میں اس نے اپنی جان تک دے دی خداوند خدا ہماری عزت کرتا ہے ہماری فکر کرتا ہے ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے سکلام میں سے میں نے کافی حوالاجات کے ساتھ ان باتوں کو دیکھا لیکن میں سارے حوالے جو ہیں ان کو تلاوت نہیں کر سکتی کیونکہ پھر میسیج بہت لمبا ہو جائے گا جو کہ ٹھیک نہیں تو کچھ چیزیں ہم سیکھتے چلے جائیں گے اگر آپ کو موقع ملے تو آپ حوالاجات خود بھی کلام خدا میں سے دیکھ سکتے ہو لیکن جو میں نے چیز دیکھی سب سے پہلے تھا رومیوں کے خط میں کہ عزت کی روز سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو ہمیں ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے بہتر جاننا ہے کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کی عزت نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو حکیر چانتے ہیں دوسروں کو نیچہ چانتے ہیں خود کو سپیریئر مانتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ بیاباد کو یاد رکھئے گا کہ بڑا ہمیشہ ابلیس اپنے آپ کو بناتا ہے اس میں میں پائی جاتی ہے اور اسی غرور کے وسیلہ سے وہ زمین پر نیچے گرا دیا گیا کیونکہ وہ اپنے تخت کو خدا سے بھی اوپر لے کے چانا چاہتا تھا دوسری بات کہ ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں اور یہ بھی ہمیں رومیوں کے خط میں ہی ملتا ہے کہ ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ رومیوں کے پندروے باپ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لیے شامل کرلو ہمیں ایک دوسرے کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کی خدمت میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے آج ہماری کلیسیاؤں کی مصیبت یہی ہے کہ ہم دوسروں کو اپنی خدمت میں شامل نہیں کرتے ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے ہم ان کو مانتے نہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم ہیں ہم ہیں دوسرا ہماری مانتے نہیں ہے اور نہ وہ ہماری خدمت میں شامل ہو سکتا ہے میرے عزیزو خدا کا بدن ایک ہے اور ہم سب اس کے عزو ہیں اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب ایک دوسرے کو برداشت کریں اور اپنی خدمت میں ایک دوسرے کو شامل کریں تب ہی خدا کا بدن مسیح کا بدن جو ہے وہ جلال پائے گا ہمیں ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے کلام خدا میں لکھا ہے اے بھائیو تم ازادی کے لیے تو بھلائے گئے ہو محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو گلتیوں کے خط میں اسی طرح کلام خدا میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک دوسرے کا دل نہ دکھاؤ ایک دوسرے کا ستیا ناس نہ کر دو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے جلو نہ اور آپ یہ گلتیوں کے خط میں دیکھ سکتے ہو گلتیوں کے خط میں ہی لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کا بوجھ یعنی کہ بھار ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ بوجھ اٹھاؤ اور آج اگر ہم اپنے کلیسیوں پر گوھر کریں تو کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا بوجھ یا ایک دوسرے کا بھار اٹھاتے ہیں یا ہم اپنے بہن بھائیوں کے لئے کیا ایسا کرتے ہیں جس سے خدا کے نام کو عزت و جلال ملے کیا ہم دوسروں سے جلتے نہیں کیا ہم دوسروں سے حسد نہیں کرتے اور کئی بار تو یہ حسد یہ جلن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم دوسروں کا اور اپنا آپ بھی ستیان ناس کر کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ جب ہم دوسروں کے لئے برا چاہتے ہیں ہم دوسروں سے جلتے ہیں ہم دوسروں کی برائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ خدا مند کو یہ پسند نہیں کہ ہم دوسروں سے جلے یا حسد کرے یا دوسروں کا ستیان یا دوسروں کا بوج یا بھار نہ اٹھائیں بلکہ خدا مند کی تعلیم یہی ہے کہ تم ایک دوسرے کا بوج اٹھاؤ ایک دوسرے سے پیار کرو ایک دوسرے سے محبت کرو جس طرح کہ میں نے تم سے محبت کی تم ایک دوسرے پر مہربان ہو ایک دوسرے پر نرم دل ہو آپ افسیوں کے خط میں اس کو پڑ سکتے ہو ایک دوسرے کے تابع رہیں اور اپنی مرضی دوسروں پر نات تھو پہ آج بہت ساری مصیبت یہی ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں دوسرے وہ ہی کریں تو ایسا تو پوسیبل نہیں ہے نا ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ سب ہماری تابع داری کریں ہاں اگر کچھ ایسے چھوٹے بچے ہیں یا ہم سے ینگ سٹر ہیں تو وہ ضرور ہماری تابع داری کریں گے تو کئی بار تو ہم بزرگوں کو بھی اپنے تابع کرنا چاہتے ہمارے ایک کو سوچ دی ہے ہر ایک کو ڈیزائن کیا ہے اور ہر ایک خیالات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں ڈیفرنٹ ہیں سو ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مرضی کو سمجھ چاہیے کیونکہ خدا باپ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم دوسرے کے بھی تابع رہیں ہمیں ایک دوسرے کے لئے دعا کرنی چاہیے اور بلا ناغ دعا کرنی چاہیے کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ تم سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغ دعا کیا کرو ہر ایک کسور معاف کیا کرو اگر کسی کو کسی دوسرے سے شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور دوسروں کے کسور معاف کرے جیسے خدا مند نے تمہارے کسور بھی معاف کیے ہیں ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے کیونکہ اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو ہم بھی معاف نہیں کیے جائیں گے اور ہمیں ایک دوسرے کو خدا کے بارے میں سکھانا ہے خدا مند ہر ایک کو خدا کا پاک روح ہر ایک کو مختلف طرح سے سکھاتا ہے کیونکہ جتنے مسیحی ایماندار ہیں جو خدا مند کی روح سے چلتے ہیں جو خدا مند میں چلتے ہیں میرا ایمان ہے کہ خدا مند ہر ایک کو بھی مختلف ہیں لیکن ہماری یہ ساری سوچ ہمارے خیالات ضرور اور یقینا خدا مند کے تابع ہونے چاہیے خدا مند کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے سو ہم خدا کے کلام کو کسرت کے ساتھ اپنے اندر بسنے دیں اور کمال دنائی سے ایک دوسرے کو نصیحت کریں ایک دوسرے کو تعلیم دیں تاکہ خدا مند کا نام جو ہے وہ عزت اور جلال پائے اسی طرح میرے عزیز ہمیں ایک دوسرے کو تسلی بھی دینی چاہیے اگر کوئی غم کی حالت میں ہو تو ہمیں اس کے لئے تسلی اور ہمت کا باعث بننا چاہیے کوئی بہن ہمیں ایک دوسرے کی تسلی کا اور ترقی کا باعث بنے اور ہمیں کسی بھی طرح سے اپنے خدا مند سے دور نہیں جانا بلکہ ہمیں خدا مند کے ساتھ ہر روز ملنا ہے اس کے قدموں میں بیٹھنا ہے تاکہ ہم ہر روز کی روٹی ہر روز کی تعلیم اس سے لے کر ایک دوسرے سے بانٹ سکے اور ایک دوسرے سے ملتے رہیں کیونکہ کلام میں لتھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آؤ تو ضرور ہے کہ ہم جمع ہوتے رہیں تاکہ ہم جمع ہو کر خدا کے نام کو عزت و جلال دے اب جمع ہو کر یہ نہیں کہ ہم تقرار کرتے رہے ہم تقراری ہوں یا ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھاتے رہے یا سیاست کرتے رہے یا منجی میٹنگ کر کے ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی کلیسیا کے لوگ جب بھی کہیں پہ گیدر ہوتے ہیں کئی پہ مل بیٹھتے ہیں تو بس ان کا ٹاپک جو ہے ہارٹ ٹاپک جو ہے وہ چرچ ہوتا ہے پاسبان ہوتے ہیں بیشپ سہبان ہوتے ہیں یا کلیسیا کے کسی نہ کسی خاندان کو مطلب ایک دوسرے کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کتنی بری بات سو ہمیں جمع ہونے سے باز نہیں آنا بلکہ ہمیں مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے بھلائی کے لئے کام کرنا ہے اور اگر ہم میں سے کوئی گناہ کا شکار ہوتا ہے یا ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم اس کا بھی ایک دوسرے سے اقرار کر کے ایک دوسرے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور ان ساری باتوں کو اپنے اندر لے کر خدا مند کے لوگوں میں ترقی کا باعث بنیں خدا مند ہم سب کو ایسا کرنے کی بھاری توفیق دے آمین